ابھی میں نے وہ افغانستان والی باٹر پہ بھی جانا تھا تین بجے تیر سے بس نے نکلنا ہے افغانستان دیکھنا رہا اینو سی لے پورا باٹر کے افغانستان چلے جاؤں یہ دیکھیں جی فریہ کو بس نے دے دیا دوکھا اور ہم جا رہے ہیں اپنی بائک پر ہی اب لہور یہ ہم لہور میں انٹر ہو گئے ہیں ٹائم ہو گیا دقریباً صبح کے سوار چار اٹھارہ سوار اٹھارہ گھنٹے لگی ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے یہ دیکھیں جی پیکنگ ہو گئی ہے ساری ریڈی ہیں اور نکلنے لگی ہیں ٹائم تقریباً دس بات چکی ہیں تو اب نکلتے ہیں جلدی دیر ہو رہی ہے ابھی میں نے وہ افغانستان والی بارٹر پہ بھی جانا تھا تو انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ جاتے ہو کے جائیں ہم نے آج کا سفر کا آج کر دیا ٹائم تقریباً دس بات چکی ہیں تین بجے دیر سے بس میں نکلنے ہیں اور اس سے پہلے پہلے ہم نے دیر پہنچنے ہیں اور جاتے ہوئے بھی ہم نے وہ آرانڈو کے بارٹر تک تو نہیں جانا ہو تو میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا لیکن افغانستان دیکھیں گے ہم انشاءاللہ آگے جو اللہ کو منظور ہوگا گیسٹر اس کا ایکسپیریئنس اچھا ہی تھا بس وہ دراصل آج کل سیزن نہیں ہے تو جس وجہ سے بندہ ایک ہی تھا ہینڈل کرنے والا باقی سارا اوورال ایکسپیریئنس اچھا ہی رہا ہے جگہ اچھی چھی مزایا دو تین دن سے بائیک بغیر سمان کے چلا رہا تھا تو بڑا ایزی مزا آ رہا تھا اب سمان پھر باندھا ہے تو تھوڑا سا ٹائم مشکل ہوتی گیا پھر بعد میں وہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا پھر فیل نہیں ہوتا کہ سمان ہے کے نہیں ہے یہ جی اب ہم چطرال سے باہر نکر رہی ہیں یہ دیکھیں دریائے چطرال نیچے سے گزر رہا ہے اور اب ہم یہ پول پار کریں گے اور شہر سے باہر نکل جائیں گے یہ دی ایونہ آ گیا ہے یہ ایونہ کو نظر آ رہا ہے کلاشوالی کو یہاں سے رستا جا رہا ہے پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے درون بھی فٹیج بھی تھی آپ لوگوں نے اگر وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں وہ دیکھیں دیس ہم نے لواری ٹاپ اس پہ برفس پر چکی ہو یہ اور وہ بھی ختم نہیں ہوئی یعنی کہ یہ اب رستہ باندھ ہو گیا یہ اچھا آگے ہم نے کل لیا لواری ٹاپ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ اوپر لین کا رہا ہے وہ ضرور چک کریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس زیادہ سے زیادہ کریں کسی بھی چیز کی کوئی انفرمیشن چاہیے آپ کو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے دیکھیں کہ آپ نظرہ نظر آیا پھر لواری ٹاپ کا کمال ہے زبردست یہ دروش آگے دروش یہ چترال کا ہے نیگے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چترال سے بھر ہے لیکن اگر بھرہ نہیں ہے تو دوسرا بھرہ شہر ہے اس سیڑیے کا یہ جی نگر فورٹ وہ رائٹ اینڈ پہ دیکھیں درے آکے وہ کھل جا رہی ہے بھرہ بہترین تھا ہے نگر فورٹ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک رات گزاری تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ اوپر میں لنک دیا ہے اس کو ضرور چک کریں بہت اچھی جگہ تھی کھانا بھی بہت مزے کا تھا ان کا کھک کمال کا تھا اور جگہ بھی بہت اچھی رہنے والی ہے نگر فورٹ اور یہ پیچھے سارا نگر گوھوں ہے اور یہ سٹارڈ میں نگر فورٹ ہے شہزادہ سلاہ الدین صاحب گیا ہے وہ بھی بہت اچھے نائس پرسن ہے یہ دیکھنے نگر فورٹ دیکھیں جی ایک دفعہ پھر لواری ٹاپ کا نظارہ اب قریب آگئے ہم ہم جس دن ہوں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ اس سے بیری نیکس ڈے ہی بھر پھر گئی تھی تقریباً رہ گیا ہے دیر 50 کلومیٹر دیر 50 کلومیٹر دیر 50 کلومیٹر نادر 60 کلومیٹر پر دیر 50 کلومیٹر دیر 50 کلومیٹر اس طرح کل دو تین مند ہے چھوڑینا پھر میرا آگے جانے ہی نہیں اپنے پاس کو تریہاں تک جانے ہی نہیں تلکوت ہے لیکن کیا کھا رہے ہیں سمنے وہ خمانی صاحب نظر آجائے گا وہاں سے پاس آجائے گا یہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں خاص دور ہے ابھی میں آپ کو ادھر نہیں چھوڑوں گا کہ سیٹ پہ کال آجائے گا کہ ان کے انہوں سے یہ سینٹ کرو پھر میرے لئے مسئلہ بند ہے میرا اور نہیں ہے کیونکہ ادھر سارا دن بہت بند ہے ایسی کے دفتر جانے ایسی کے دفتر جانے ایسی کے دفتر جانے ہیں ایسی کے دفتر جانے ایسی کے دفتر جانے ہیں نہیں جانے دیا جی بری کوشش کی ہے میں نے وہ کتنی دروش سے ایسی پہلے تو نہیں ہوتا تھا اب انہیں بارہ ہوگے ہیں میں ہے تو دروش جائیں گے پھر پیس پچیس میٹ کا رستہ ادھر پھر آنا ایک گھنٹہ وہ ایسی کے دفتر سے پرمیشن لے نہیں ہے وہ دیر ہو جانی تھی ٹیم بجے کی ہماری بس نے نکل لے تو پھر سے ہی خیر وہ بارڈر پہ تو جانا بھی نہیں تھا لیکن اب کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ پھر بارڈر تک ہوئی ہوکی آئیں گے پرمیشن لے کے یہ دریاء آ رہا تھا نا جی بہنے ساتھ چترازی کے ساتھ ساتھ سارا وہ یہاں سے وہ جہاں پہ بھی میں کھرا ہوا تھا فجیوں سے پرمیشن لے انہوں نے جانے نہیں دیا آرمی والوں نے اس کے پیچھے سے نا یہ افغانستان میں انٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہی ایک بارڈر کا کام کر رہا ہوتا ہے در سرک پہ پاکستان بھی دریاء اور ادھر افغانستان اور آگے جاگے وہ یہاں سے بتیس کلومیٹر جا کے نا آرنڈو وہاں بھی ایک بریج آتا ہے وہاں وہ بریج پار کر کے تو اب افغانستان انٹر ہو جاتی ہے تو لیکن انہوں نے میں جانے نہیں دیا اور وہاں سے یہ دریاء پھر گھوم کے دریاء کابل میں ڈال کے تو واپس پاکستان آتا ہے جی کہاں سے سرچی لہور سے سارا موڈ میں رینہ نے آف کر دیا ہے ہم لوگ جی وہ پہلی ٹرنل تک پہنچ گئے ہیں جس کو ہم اس دن پار بھی کیا تھا لیکن اس دفعہ یہ جانے نہیں دے رہے ہیں یہی سے کہہ رہے ہیں گریبیں رکھ کے لے کے جائیں تو سمان کھولنا ایک ٹنشن تھی یہ دیکھیں کتنا سمان ہے تو چھوٹی ایک گری تھی وہ دو لے گئے گئے یہ موڈ سکھ لیں وہ کہتے ہیں جی ادھر سے کوئی پیک اپ بیجیں گے تو پیک اپ میں ہاں سے ہی چلی جائے گی تو بھی بیٹ کر رہے ہیں ویسے تو ہم یہاں پہ کوئی ڈیر گھنٹے میں پہنچ گئے سے چھترال سے لیکن اب انتظار کر رہے ہیں دیکھیں کب تک آتی یہ گری یہ عجیب ہی ٹنشن ہے ویسے یہ ٹرنل میں سے بائک نہیں جانے دیتے غلط بات ہے یہ دیکھیں ہی بائک کو پیک اپ کے اوپر رکھ دیا یہ دیکھیں اور اب ہم چلیں گے ٹرنل کے اندر سے یہ دیکھیں ہی فریہ کو جہاں دور کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہی یہ بہمتہ لے سسرال سسرال یہ تنل مالی سار سے ہونٹی ہوگی نا یہ دیکھیں ہی وہ اسیدیں ہی لیکن یہ دیکھیں ہی یہ دیکھیں ہی ہی ہ یہ دیکھیں چھوٹی ترنل جو ہی ہی وہ دیکھیں ہی ہی وہ دیکھیں ہی ہی لباری ٹاپ باند ہو گیا نا برف سے اب اوپر نہیں جانے جانا ہے اس لئے چھوٹی ٹرنل میں سے بھی نہیں جانے جائیں گی گاڑی آئیں گی یہیں پہ اور وہ پائکو یہیں سے لے کے جائیں گی جی تو جاتے ہوئے ہمیں چھوٹی ٹرنل سے بدر گئے گئے یہ جی چٹپوس سے آ رہی ہے دوتری اور وہ سامنے ٹرنل ہے یہ توریس پسکلیٹس سینٹر تھا اور یہ رائٹ اینڈ پہ ہم آئے تھے ادھر سے لواری ٹاپ سے یہ ہے تھی جی پاکستان کی سب سے لمبی ٹرنل لواری ٹرنل وہ دیکھیں باہر نکلنے لگے ہیں ہم جاتے ہوئے تھے ہم لواری ٹاپ کے اوپر سے گئے تھے واپسی بے اب برف پر چکی ہوئی ہے اور لواری ٹاپ بلکل باند ہو گیا اب وہ میں کھلے گا نیکسٹ یئر تک یہ آگے جی ہم باہر اور یہ رہی پاکستان کی سب سے بھری ٹرنل لواری ٹرنل دس چھڑیا پانچ کلومیٹر لمبی یہ ٹرنل ہے جی جی پاکستان ہی لوار سے نہیں نہیں لوار سے لگایا گا اسے کہ بائک سیدھی اتر جائے گی لینڈی دوبارہ بائک پر آگئے ہم اب جی دیر پہنچنے والی ہم تھوڑا ہی رہتا ہے یہاں سے میرے گھر ٹرنال کلومیٹر ہے دیر ٹائن میرا خیال ہے بھئی ایک بچ چکا ہوگا یہاں بچنے والا ہوگا موبیل جیب میں رکھا تھا اب نکالا ہی نہیں لینڈی دیر پہنچ ہی گئے ہیں خیر خریت سے ہم اب پہلے چلتے ہیں ڈے بے اور سمان سمونوں تارتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے ٹائم ہوگا اتنا کہ ہم کھانا شنا کھالیں اور پھر بائک رکھیں گے بس میں اور سفر شروع کریں گے واپسی کا جی ٹی روڈ ہے جی حالت بہت خراب ہے نہیں تو سفر بائک پہ چلتے لیکن جو جی ٹی روڈ ہے اس کی حالت بہت خراب ہے جس بس پہ آیا تھا اس کے وہ کنڈکٹر کا نمبر تھا میرے پاس اسے میں نے فون کی آگے سیٹ بک کرا دے تو کہتا جی میں کر دیتا ہوں یہاں پہ آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں تو اس نے کالی نہیں کی تو ہماری سیٹیں تھیں بائک کی جگہ نہیں تھی وہ سٹوبری ہے کہتے ہیں سیزن ہے تو سٹوبری جا رہی ہے ادھر سے تو اب ہمیں تیمر گناہ سے بھی نہیں بائک جا سکتی تو اب ہم بائک پہ ہی سفر کریں گے دیکھتے ہیں کہاں تک کرتے ہیں یہ اڈے سے واپس نکر رہے ہیں اب ہم اب اسی بہندے آپ کو دکھائیں گے مالاکند کے بہار رستے میں ہمارا کھانا بھی نہ کوئی لکھا ہوگا ہے جس وجہ سے ہمیں بس میں جگہ نہیں ملی تو اب ہم بائی روڈ بائک پہ ہی سفر کریں گے بس یہ ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا اب لمبا پڑے گا نیرے چک درہ سے موٹروے بے شوٹ پڑتا ہے موٹروے بے بائک جا نہیں سکتی اس لئے ہمیں اب اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اللہ کی یہ جی بابے کمرات آئی یہاں سے کمرات کرو سجارہ لیفٹ اینڈ والا یہاں تک آنے تک ہمارا پروگرام کمرات جانا ہی تھا اس چھپے لیکن یہاں سے آگے جب بس لے گئی ہمیں دیر تو ہم لے گا پھر اب چلتے ہیں چترال اور اب ہمیں بس نے دے دیا دھوکہ اور ہم جا رہے ہیں اپنی بائک پر ہی اب لہور دیر سے ہم کوئی پچھے سو کلومیٹر سفر کھا لی ہے اور اب موٹ لگی ہوئی تھی لوگ کھانا کھانے رکھے ہیں یہاں پہ یہ کوٹلہ ہے تو مچھلی مرے پاس تھی وہ انہیں کہا فرائی کرو وہ فرائی کر کے لا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد بھی سفر آگے جاری کر رہا کرتے ہیں چار بچ کے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور گوگل میں بتا رہا جی سبا پانچ بجے ابھی تو یہ کم بتا رہا تھا تین بجے کچھ کہہ رہا تھا ابھی سبا پانچ کے پہ آ گیا چلیں خیر دیکھتی ہیں کہ کیا ہوتا اب شام کے ٹائم یہ بھریں دیکھیں جا رہی ہیں جی دمیں چیک کریں نرا ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری لمبی لمبی ہیں واپس اپنے گھروں کو جا رہی ہیں یہ دستہ آتی دفعہ ہم بس پہ آئے تھے لیکن مزہ آ رہا ہے اب اس پہ بھی سفر کرنے کو موقع بھی مل گیا ویسے میرا دل بھی نہ وہ پہاروں میں اسے جاتے ہوئے ذرا بوجل سا ہو جاتا ہے تو دیر کے پاس ہی آنے سے پہل ہی میں گئے رہا تھا بس ختم لیکن دیکھیں اللہ نے اور تھوڑا سا موقع دی ہے کوئی تین چار گھنٹے اور پہاروں میں رائٹنگ کا مزہ ملے گا یہ دیکھیں ان کی بھی دمیں دیکھیں نرا چیک کریں پٹرول میں نے رلوالی ہے جی اب انشاءاللہ سلسل چالی ہے ٹرائی ہے کہ جلدہ مردان پہنچا جائے انتیرہ ہونے سے پہلے پہلے لیکن مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ کیونکہ ابھی تو تمر گرانی آیا پھر مالاپند کی چکدر آنا ہے پھر مالاپند کی پاریاں چرنا شروع کرنا ہے درگئی آئے گا پھر اتریں گے تو پھر مردان آنا ہے ابھی ٹائم لگے گا انسیٹ کا نظارہ دیکھیں جی کمالا ماشاءاللہ ایک طرف دریاں نیچے سب نے سوڑے ڈوبنے کے پاس پاس روڑ بہترین بائک چلانے کا بہت مزا آ رہا ہے تمر گرانا اب آیا ہے اور یہ میں بائی پاس پہ آ گیا ہوں شہر ادھر سیدھا تھا تو یہ بائی پاس ہے اور یہی دور سے وہ نظر آ رہا تھا اب ہم دیکھیں اس کے پاس آ گئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا سٹیک ہیا پیاس لگی تھی میں نے بوتل پی فریہ نے آئس کریم کھائی اور اب ہم نکل پڑے ہیں آگے کے سفر پر ٹائم ہو گیا سوا چھے ہم دریائے سواد کے اوپر سے گزر رہے ہیں یہ لیفٹ ہینڈ ہوں پہ تو سواد آ جائے گا سیدھا چک در آ جائے گا سواد آ جائے گا لیکن ہم نے ادھر نہیں جانا ہم نے جانا ہے سیدھا ہی اور یہیں سے یہ موٹر وے پہ بھی جا رہی ہے لیکن موٹر وے پہ ہم جا نہیں سکتے ہم نے جانا ہے سیدھا ہی مالا کند کی بہار چڑھنا شروع کر دیا ہم نے یہ آگے کے گندی کوسٹر جا رہی ہے لو کی پٹھی ڈیزل کا گندہ دوں ہماری جا رہی ہے عشاء کی ضمنیں شروع ہو گئی ہیں ادھر یہ آگے جی درگئی اور درگئی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آخری جگہ ہے اگر نون کسٹم کاری اسے پار کرے گی تو پھر وہ پکری جائے گی نشہ رہ رہ گیا سکسٹی ٹو کشاور نائنٹی ٹو مسجد پری بھی آ رہی ہے جی مردان میں یہ دیکھیں چکدرہ کے بعد شہرے میں آگے اسٹیک ہی ہے دس مونہ مت کا ٹائم ہو گیا ٹائم تقریباً ہو گیا جی یارہ بجے کا اور ہم یہ پنڈی یوب نیشنل پارک کے پاس سے گزر رہے ہیں شکر الحمدللہ جی یہ ہم لہور میں انٹر ہو گئے ہیں ٹائم ہو گیا دقریباً صبح کے صبح چار اور صبح ہم کل صبح دس بجے نکلے تھے چترال سے اور نون سٹوپ ہی سفر کیا میں کوئی میں اٹھارہ سوار اٹھارہ گھنٹے لگے ہیں نون سٹوپ لہور آنے میں لیکن شکر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اب ملیں گے اگلے کسی بلوگ میں تب تک لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ